لوہ محفوظ کیا ہے کہاں پر ہے اور اللہ ذوالجلان نے اس کو کہاں پر رکھا ہے لوہ محفوظ کی شکل و صورت کیسی ہے اور اس کے اندر کائنات کے کون کون سے راز چھپے ہوئے ہیں اور لوہ محفوظ پر اللہ رب العزت نے کس فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنے میں بتائیں گے آپ دوستو سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا دوستو ایک ایسی تختی جس کے اوپر اس کائنات کے سارے راز لکھے ہوئے ہیں کون کب اور کہاں مرے گا کس کو کتنا رزق نینا ہے اور کس کو زندگی میں کون کون سے حالات درپیش ہوں گے کس کو کس طرح کی موتائیگی اور کون کس حال میں مرے گا اور کس کا حشر کیسا ہوگا اس روئے زمین سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک تمام راز اس تختی پر نصب کیے گئے ہیں روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کائنات کو تخلیق کرنے سے قبل پچاس ہزار سال پہلے لوہ محفوظ کو تخلیق کیا اللہ رب العزت نے جب لوہ محفوظ اور کلم کو تخلیق کیا اور ارشاد فرمایا اے کلم کلم نے کہا یا رب العالمین کیا لکھنا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس کائنات کی ابتدا سے انتہا تک سب کچھ لکھ ڈال تو کلم نے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق سب کچھ لوہ محفوظ پر لکھ دیا ویور لوہ محفوظ وہ تختی ہے جس پر تمام انسانوں کی تقدیریں لکھی ہوئی ہے اس کائنات کی تخلیق سے لے کر اس کائنات کی فنا ہونے تک سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے لہٰذا آج تک اس کائنات میں جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب کچھ لوہ محفوظ میں لکھ رکھا ہے اور لوہ محفوظ تمام مخلوقات کی پونچ سے بالاتر ہے کوئی بھی شیطان یا انسان اس تک نہیں پہنچ سکتا جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے لوہ محفوظ میں ہر چیز لکھ دی اور آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور قرآن کریم میں بھی لوہ محفوظ کا ذکر ملتا ہے جیسا کہ اللہ رب العزت نے سور باروج میں ارشاد فرمایا بلکہ یہ قرآن ہے جو لوہ محفوظ میں لکھا ہوا ہے اس قرآن کریم کی آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کو بھی لوہ محفوظ میں لکھ رکھا ہے اور ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اور ہم نے ہر چیز لوہ محفوظ میں لکھ رکھی ہے یعنی اللہ رب العزت نے ہر چیز کو اس قائنات سے پیدا ہونے سے قبل لکھ دیا تھا اللہ رب العزت نے لوہ محفوظ کو سفید موتیوں سے پیدا کیا اور اس کے صفحات یعنی پیجز سرخ رنگ کے بنائے اور اس پر لکھے جانے والا الفاظ نور سے بنایا جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی آخری الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے لوہ محفوظ کو سفید موتیوں سے پیدا کیا اور اس کے صفحات یعنی پیجز کو سرخ رنگ کا بنایا اور اس کا قلم نور کا ہے اور اس کے الفاظ بھی نور کے ہیں اور اللہ رب العزت ہر روز تین سو ساٹھ مٹوہ لوہ محفوظ کی طرف نظر فرماتے ہیں شنانچہ اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا کرتا ہے کسی کو موت دیتا ہے کسی کو رزق دیتا ہے اور کسی کو عزت سے نوازتا ہے اور کسی کو ذلت میں ڈال دیتا ہے اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے روایات میں آتا ہے کہ لوہ محفوظ کی لمبائی زمین و آسمان کے برابر ہے اور اس کی چڑھائی مشرق اور مغرب کے برابر ہے لوہ محفوظ ارش کے دائیں ڈانب ہے اور ارش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے اور اس کی جگہ ایک فرشتے کی گود میں ہے لوہ محفوظ پر اللہ رب العزت نے اپنے مقررہ فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی ہے آخر میں بات کرتے ہیں کیا لوہ محفوظ میں لکھی ہوئی تقدیریں تبدیل کی جا سکتی ہیں اور کیا واقعی تقدیریں دعاوں سے تبدیل ہو جاتی ہیں اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ تقدیریں تین طرح کی ہوتی ہیں پہلی تقدیر وہ ہوتی ہے جو کسی عام انسان کے دعا مالنے سے اللہ رب العزت تبدیل کر دیتے ہیں دوسری قسم وہ ہوتی ہے جو اللہ رب العزت اپنے خاص مقررہ بندے یعنی انبیاء اکرام کے دعا مالنے سے اللہ رب العزت تبدیل کر دیتے ہیں ان دو قسموں سے تقدیر کو تبدیل کیا جا سکتا ہے لیکن تیسری قسم ایک خاص قسم ہے جو لوہ محفوظ پر لکھی ہوئی ہے اس کو کوئی نبی بھی تبدیل نہیں کروا سکتا اگر کوئی نبی بدلوانے کی دعا کرتا ہے اس سے پہلے اللہ پاک بنا کر دیتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ تیسری خاص قسم کو تبدیل نہیں کروایا جا سکتا میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ